محکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل فیر لیٹر پانچ روپے مہنگا کر دیا گیا ہائی ایسپی دیزل کی قیمت میں چھے روپے سینتیس پیسے فیلیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے فیلیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ امن و امان کے پینشن حضر کیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئیت پنجاب اسمبلی کی سکیورٹی سخت آہم سرکاری ایمارتوں پر رینجز کے دستے تاجینات ہسپتالوں میں ہائی الٹ شہر میں جزوی طور پر موبائل سرویس معطل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے سین میٹرو بس سرویس ایل ٹی سی اور موٹرو وی بھی ٹرافک کے لیے بند ایمامیوں کالونی شہدرہ شہرہ کوٹ ٹاکر نیاز بیک چنگی عمر سیدو پر گاڑنیوں کے لمبی کتاریں رابی پل، دربار، لور مال، کینال روڈ پر ٹرافک کا ازدہان شہری ٹرافک میں پھنس کر رہ گئے گنگا رام ہسپتال کے بچہ بارڈ میں آتیزدگی کا خوفناک واقعہ نومالو جھلس کر جانبہا کو گیا آگ بینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ کا مواقف نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا اسپتال کے سامنے اتجاج سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ہسپتال آمد آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کیلئے کمیٹی تشکیل دے دی پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد میکمائی پولیس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائیوناتی تین روز قابل سی سی پیو کے احدے پر تائیونات سابقہ سی سی پیو بشیر احمد ناصر پندرہ دیسمبر تک ذمہ داری انجام دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائیونات اسد سرخراز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیاد ڈی پیو ساہیوال تائیونات موسیقی 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 پولیس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کا عاملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پریکٹس عوام کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچے نہیں اٹیں گے پولیس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجیح ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا تقریب سے خطاب اہم شخصیات کو سفیروٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولیس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کے لیے کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامر خان گروپ نے میدان مار لیا اماناللہ کنرانی سپریم کورٹ بار کے صادر منتخب علی احمد کرد کی کیمپ میں جا کر اماناللہ کنرانی کو مبارک بعد نو منتخب صادر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحد وہ کلا برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈہ پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفت ہو شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی محال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ علودہ ترین قرار فضائی علودگی انڈیکس چار سو اٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو ہکتر بیڈی دیا روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزر لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محولیات ائر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار جاری کرنے سے گرے ذا سموک میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کار روائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گلبرگ میں کلین این گرین مہم کی تقریب میں شرکت طلبہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ عفظل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاغذات جمع کرا دیئے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ عفظل تارڈ کو ٹکر دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کی بہن سیمی ایز ڈی کو ٹکٹ جاری کر دیا بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریرس آفس میں بائیو میٹرک سیل کا افتتح کیا مالک حسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم آدائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیاں کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے روائل پارم گولف این کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منزمت کر دیئے روائل پارم کلپ انکم ٹیکس سال دوہزار تیرہ کی مد میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش ناکام جنرل سٹور میں ڈاکوں کی لوٹ مار دکاندار کی مزہمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکوں کو دبوچ لیا دوسرا فرار وارداد کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجروال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈبال چیمپینشپ کا انعقاض شہر کے چھ خواتین کالیجز کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کنیر کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی اور الہمراحال میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام موسیق کی ملہ صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادرہ سال شعبس شخصیات کی شرکت طلبہ نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر میلہ لوٹ لیا